موسیقی 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 ایراد تقسیم کرو جو حکمانی جان اللہ بلا کرے شکریشی خیار ہو خزانے بھرے رہیں آپ کے خزانے میرے آقا بھرے رہیں مجھ تو یہ آسان تب کو تاج سلامت رہے موسیقی آگے آو بھائی 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 آرام سبر تبیر آدھر سبر تبیر آدھر سبر تبیر آدھر شکریش شرم کرو دوسری بار خیرات مانگنی آئے ہو موسیقی اندھر سامج تو یا گرہ اس کو آنے دو موسیقی بادشاہ میری دو جوان لڑکیاں ہیں غربت کی وجہ سے میں اب تک ان کی شادی نہیں کر سکا مجھے اتنی رقم دے دو جاؤ تم شادی کا انتظام کرو ہم ایک بھائی کی طرح اپنے بہنوں کی مانگ موتیوں سے بھر دیں موسیقی میں نے صحیح بادشاہ کی خیر چلے لیتے جاؤ ہمیں کمکام کرتے جاؤ ہاتھ آگے کر ہاں تم تو پہنے بھی لے چکے ہو آگے بڑھو اوروں بھی لینے دو آگے بڑھو اور رقم دالو فدو یہ حاتم کا دروازہ ہے سوالی اگر ستر بار بھی مانگے لیں تو کبھی انکار نہ کریں موسیقی 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 پہچانو میں فقیر نہیں نیکی کا فرشتہ ہوں خدا کا شکر ہے مجھے آپ کا دیدار ہوگی آتم اگر تم کسی جذبے سے مظلوموں کی مدد کرتے رہے تو قیامت تک تمہارا نام آفتاب کی طرح روشن رہے گا اور مجھے ہر مشکل میں اپنا مددکار پاؤں گے موسیقی 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 شادی کے جشن میں آپ کی شرطیں ضروری ہیں میری تمنا ہے کہ کامیابی کا سہرہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے میرے سر پر باندھا جائے ہمیں اپنے دوست کے خوشی مندور ہیں شکریہ اب مجھے اجازت ہی کیے اتنی جلدی کیا دل کی ملکہ سے صرف اتنی دیر کی اجازت لے کر آئے تھا وقت کم ہر کام بہت زیادہ اس لئے رخصت ہو رہا خدا خدا جادوگروں کے شہنشاہ آپ یہاں میں یہ سمجھا تھا کہ حضور اپنے خوابدہ میں شولہ پری کے ساتھ محبت کے رمی رڑیاں منا رہے ہیں شولہ پری نے ہماری محبت کو ٹھکرا دیا ہے قملہ بڑی نادانی کیوں سہسینہ نے نادانی نہیں بے وفائی کہو میں نے بھی سزا دے دی ہے اس کے باپ کو قتل کر کے شورہ پری کو پتھر کا بنا دیا ہے معاف کر دیجئے اس کی غلط ہے اسے اصلی حالت ملا کر اس تلسلی محل میں لے آئیے اس کا جن قابل معاف نہیں ہے قملہ اسے ایک سال تک پتھر کی بنائے رکھوں گا تاکہ پھر کوئی حسینہ میرے پیار سے انکار کی جرت نہ کر سکے معلوم ہوتا ہے حضور کی غصے کی آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے تک بھڑک رہی ہے موسیقی 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 باغ حسن کی اچھوٹی کلی خوشیار ہو میں کہا ہوں میرے مہر میں یہاں مجھے کون لیا تمہاری خوشیتی بھی لے آئی موسیقی 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 گھبراو نہیں آو میرے پاس آو دولا ہوں اسے خمبرہ پھول سے اور چکور چاند سے کہیں دور رہ سکتا ہے سینہ بڑھو اور میرے آغوش کی زیند بن جاؤ میں تمہاری آغوش میں آنے کے بدلے قبر کی گرمہ سو جانا حضرت دردے بہتر سو بشتی ہے انکار نہ کرو شہدادی ہم جادوگروں کے شہنشاہ شماعت ہیں ہم تمہاری زندگی اور موت کی مالک ہیں ہمارا ایک اشارہ تمہارے اس مرمری جسم کو پچھاں کا بنا دے گا مغرور جادوگر میں اس دھمکی سے ڈالے والی نہیں مجھے اپنے خدا پر بھروتا ہے اس خدا پر جس نے سامری کے جادو اور فیرون کے دن سے موسہ کو بچایا تھا خدا 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 تم نے خدا کا نام لے کر ہماری راگ راگ میں نٹ سرچب ہو دیئے ہیں کمرا کمرا لے جاؤ اس بسی کو اور خارے ظلمات میں ڈال دو اور چک تک اس کا انکار اقرام میں نہ بدل جائے شماس نے شہزادی کو اغوا کر کے ہماری غیرت کے موپت تماشہ مارا ہے اور ہماری بہادری کو نلکا رہا ہے علیہ تم ٹھیک دیستے ہو منیر شامی سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ تیار ہو جائیں ہم شماس پر حملہ کر کے اپنی بیٹی کو خود رہا کرائیں گے پھر یہ حضور شماس پر حملہ کرنا اپنی موت کو آواز دینا ہے تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم موت کے ڈر سے بزدل بن کر خانوش بیٹھے رہے ہیں اور شہزادی گلچن بانو کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے نہیں سرکار تو پھر میرا علم بتاتا ہے کہ اگر شہزادی حسن بانو حمد کرے تو اپنی بہن کو رہا کرا سکتی ہے یہ بات ہے تمہیں جانے کے لیے تیار ہوں مگر تم یہ بھی تو سوچو جب ہمارے بہادر سپاہی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تم اکیلے کیا کر لوگی بہن کے لیے جان تو دے سکو گی اگر میں نے گلچن کی مدد نہ کی تو دنیا والے مجھے ذلیل نگاہوں سے دیکھیں گی آنے والے نسلیں مجھے نقلہ سے یاد کریں گی دنیا کی ہر بہن اپنی بہن پر ادبار کنا چھوڑ دے گی اور یہ خون رشتہ ہمیشہ کے لیے بدنا ہو جائے گا بتائیے نجمی ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ چکل ہیں اس لیے شماس آخاری سے دھوکہ کھا جائے گا یہ لیجے کھڑاؤں جب آپ اس پر کھڑی ہو کر حکم دیں گی تو یہ آپ کو اڑا کر شماس کے پاس پہنچا دے گی یہ لیجے انگوپی اس کے نگینے کے نیچے بے ہوش کر دینے والا تفوخ ہے شراب یا پانی میں ملا کر شماس کو پھلا دی دے گا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور آپ کو اپنی بہن کو آداب کرانے کا موقع مل جائے اور اگر یہ خود کسی مصیبت میں پھرک گئی تو پھر کیا ہوگا میری یہ تختی آپ کو شماس کے ہر ظلم سے بچائے اے کھڑاؤں مجھے شماس جادوگر کے پلسی نیچلے میں پہنچا دے مجھے شکریہ مجھے شکریہ مجھے شکریہ مجھے شکریہ ہماری دانائے کی قدر کرتے ہیں معلوم ہو گیا کہ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانشمن بھی ہو شہزادی میری دانشمن بھی کا ثبوت تو آپ کو آنے والا وقت ہی دے گا شہزادی صحیح زادی صحیح طرح تم نے اپنے رسیلے کی ایت کا رد تپکا کر ہمارے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے اسی طرح جام شراب پلا کر ہماری ان آنکھوں میں سرخ دورے بھی پیدا کر دو بہت خوب تمہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند ہمارے پہنے کی سنت بنا ہوا اب ہم تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کر تمہارے سر پر خوش نتیبی کا ساج رکھیں گے موسیقی 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 خدا تمہارے مشکل آسان کرے گا شہزادی حسن بانو ابھی تک واپس میں گئی میرا تو دی پریشان ہو رہا ہے ذرا دیکھیں نجونی وہ بھی کسی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہو گئی آپ سے جرم کریں آلی جان میری تختیوں کے باپ سے وہ ہر بلا سے محفوظ رہی اببہ حضور میری بچی شاباز بیٹی تم نے اپنی بہن کو رہائی دلا کر بہت بڑا کارنامہ اندام دیا یہ تو میرا فائد تھا اببہ حضور اٹھلوی بروسان اٹھلوی بروسان اٹھلویو لویو شنویس گلچل کو اٹھا کر لے رہا تھا تو کیا تم نے گلچل کو رہا نہیں کیا تھا یہ نہیں ضرور ہم سے فریق کیا گیا ہم ابھی معلوم کریں گے آؤ مارے ساتھ اے میرے استاد پتہ میری خیصے گوشن بانو کو کون چھوڑا کرنے کیا ہے کس نے میرے ساتھ یہ فریق کیا ہے یہ کام اس کی بین حسن بانو نے کیا ہے تو فلکل اس کی ہم شکل ہے اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں اپنے محل میں میں ابھی جا کر دونوں کو سدا دیتا ہوں ایسی سدا کہ جس سے وہ دونوں زندگی پر خون کے آنسو بہاتی رہیں اگر آپ اپنے زندگی کو خطرے میں ڈال کر مجھے اس جادوگر کی پیشت رہانہ کراتی تو میں اسی غار میں طلب طلب کے مر جاتی تمہیں وہاں میں نے نہیں اس تختی میں کرایا ہے گلچل اگر نجومی کھڑاؤں اور کی تختی مجھے نہ دیتا تو میں بھی جادوگر کے ظلم کا نشانت تھی مجھے دھکا دے کر تم خوش ہو رہی ہو میں ابھی تمہارے خوشی کو غم سے بدل دوں گا رہم کرو خدا کے لیے رہم کرو رہم کرو موسیقی 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 محسی کیا آپ کا علمی میری بہن کو اس مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتا ہے نہیں شہرادی اب تو شماس کی موت ہی ان کے لئے سہت کا پیغام لاسکتی تو اسے کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے میرا علم بتاتا ہے کہ سات سوال پورے کردے سے اس کا تلس نقلہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ظالم ہمیشہ کے لئے موت کی گود میں سو جائے گا وہ سوال کیا ہے پہلا سوال ہے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی حوض ہے دوسرا سوال نیکی کر دریہ میں ڈال تیسرا سوال سچے کو ہمیشہ راحت ہے چوتھا سوال جیسا کرے گا ویسا بھرے گا پانچوہ سوال کوہ ندا کی خبر لانا چھٹا سوال مرغاوی کے انڈے کے برابر موتی لانا اور ساتھا سوال ہمام بازگر میں جا کر شلس بھی کلٹ تباہ کرنا اببہ حضور اعلان کرا دیجئے کہ جو ان سوالوں کا پورا کر کے میری بہن کو نہیں زندگی بخشے گا میں عمر بھر کے لئے اس کی کنیز بن جاؤں یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹی وہی جو میرے فرض کا تقاضہ ہے اور میرا خون مجھ سے کہلوارا ہے خوشہ ساتھی ہماری محبت پر بات ہو جائے گی ہمارے ارمان خاص میں مل جائیں گے ہماری امیدوں کا خون ہو جائے گا تو کیا کہ یہ مسئلت ہے کہ میں خون ہو کر خون سا دہا کروں اپنی محبت کے لئے بہن کی محبت تبول جاؤں تو پتر کی تصمیر بنی رہے ہمیں پیار کی طرح میں گاؤ ایسا نہیں ہو سکتا شہزادے دعا کرو کہ میری یہ قربانی میری بہن کی زندگی وامت کرتے تمہیں بہن کی زندگی عزیز ہر مچھے تم میں زندگی کی بازی لگا کر یہ سوار پودھا نہ کیجئے سرکار انہیں تو وہی پورا کر سکتا ہے جو سکلی ہو جو غلامی کا تاک پہن کر یہاں آتا ہے اسحاب زلزلے نے جتنے شہر تباہ نہیں کیے آنڈیوں نے جتنے درف نہیں گرائے موت نے جتنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں کیا تم نے اس سے بھی جہ رہا تھا خون بہایا اپنی تلوار کا لوہا منوانے کے لیے مجھے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا خونی لٹے رہے گوھر کر تُو نے جن لوگوں کا سرمایہ لوٹا جن مظلوموں کو قتل کیا کیا وہ ہم قوم اور ہم وطن ہونے کے رشتے سے تیرے بھائی نہ تھے اہ میں وقت کو بات قتمت کو بات بازنوں کو بھائی تلوار کو دوست اور طاقت کو مددگاہ سمجھنے کے سوا نہ کسی عورت کو مابین سمجھتا ہوں اور نہ کسی مرد کو بھائی تو معلوم ہو گیا کہ تُو انسان نہیں درندار بتا اب تیرے جرموں کی تجھے کیا سزا دی جائے وہی سزا جو میرے ہاتھوں سے تمہیں ملنی چاہیے مجھے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جس طرح میں لٹے رہا خونی اور مجرم ہوں اسی طرح میری نظروں میں تم بھی قاتل اور ڈاکو ہو تُو مجھے ڈاکو کیسا ہے؟ ہاں بہت بڑا ڈاکو گمراہ انسان تُو مجھے اور اپنے کو ایک ترازوں میں تول کر نیکی اور بدی کا بدن برابر کر رہا سن تُو بھوزنوں کی طرح چھپ کر حملہ کرتا ہے اور میں بہادروں کی طرح للکار کر مقابلہ کرتا ہوں بہادر ہوتے تو ان سپاہیوں کے بدلے خود مقابلہ کر کے مجھے گرفتار کرتے ہیں سخت پر بیٹھ کر بہادری کا رات گانے والے اگر بہادر ہو تو بہادری کا ثبوت دو کیا ثبوت چاہتے ہو؟ اگر شیر کا تھپڑ اور ہاتھی کی ٹک کر دیکھ سکتے ہو تو سلوار لے کر سامنے آؤ اور اپنا بہادر ہونا ثابت کرو کھول دو اس کی زنجیریں اس گستاخ کے آرمان میں پورے کروں گا ہاں ان زنجیروں کو کھولنے کے لیے مجھے کسی کے ہاتھوں کی ضرورت نہیں یہ تو میں مکڑی کے ڈالوں کی طرح توڑ سکتا ہوں لاؤ تلوار دو یہ لو میری تلوار مٹی کے کھلونے کو توڑنے کے لیے تلوار کی نہیں ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے میں اس سے بغیر تلوار کے لڑوں گا کیا اپنی جان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو تلوار لے لو شیر بھی ناخن اور پنجے کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا مغرور لٹیرے تیری آنکھوں نے خدا کی مدد پر یقین رکھنے والے ہی نہیں دیکھے مجھے ان ہتیاروں سے زیادہ اپنے خدا پر بھروس آئے آگے بڑھ ہرچا موجود نکل گئی حسرت اٹھو تلوار کیوں ہٹاری مار دو مجھے میں اس بیس باتی کے بات سندر ہرنے چاہتا لیکن ہن تمہیں زندہ دیکھ خلط حاضر کی جائے لو لو یہ خلط پہنو اور یہ تلوار لگاؤ ہم نے تمہارا جرم معاف کیا آج سے تمہارا شمار شاہی ملازموں میں ہو گئے اور اب تم ڈاکے ڈالنے کے بجائے ریایہ کی حفاظت کریں آلی جا واقعی آپ انسان نہیں فرشتہ جتنے صخیق ہیں اتنے رحم دل اور انصاف پسند بھی تم جا سکتے ہوئی صاحب آلی جا شہزادہ مونیش شامی تشریف لائے ہیں اور دیوانے خاص میں حضور کے منتظر ہیں انہیں خبر کر دو کہ ہمارا ہے کیا بات ہے میرے دوست آج تمہارے چہرے پر سکتے ہوئی آج تمہارے چہرے پر سکتے ہوئی امیدیں خط ہو گئے آرسووں کے چراغ بجھ گئے پیار کا جو افسانہ حسی سے شروع ہوا تھا آرسووں پر خط ہو گیا کیوں؟ شہزادی کی بہن گلشن بانو کو شمار چادو کرنے پتھر کا بنا دیا ہے میری شادی غم میں بدل گئی ہے ہمیں یہ سن کر بہت صدمہ ہوا بہن کی محبت میں دیوانی ہو کر اس بانو نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو گلشن کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا میں ہمیشہ کیلئے اس کی کنیز بن جاؤں گی یہ بھی کچھ پتا چلا کہ گلشن بانو پھر اصلی حالت میں کیسے آ سکتی شاہی نجومی نے ساتھ سوال بتائے ہیں شہزادی وہ ساتھ سوال کیا ہے؟ مجھے بتاؤ میں پورے پڑوں وہ ساتھ سوال یہ ہے شاش موطا موسیقی موسیقی اگر آپ نے انہیں پورا کر دیا تو میں آپ کی کنیز بن جاؤں میں اپنے دوست کی محبت کو زندگی بخشنے کے لیے ان سوالوں کو پورا کرنے کا عہد کرتا خدا آپ کو کامیابی سے اے 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 حضور ذرا مجھے پڑھ کر سمجھ تو لینے دیجئے کہ آیا یہ چکر کیا ہے سلام علیکم ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی حوص ہے یہ سوال کرنے والا ضرور کوئی مجنو کا بھائی یا فرہات کا چچا مادم ہوتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال اگر نیکی کو دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ تو ڈوب جائے گی نظر پھر کس کو آئی گی یہ بھی کچکر ہے سچے کو ہمیشہ راہت ہوتی ہے یہ تو بلکلی بکواس ہے سچ بولنے والا تو ہمیشہ بھوکا مرتا ہے بند لو بند گرو بکواس نا جی شہزادی اگر مجھے کامیابی نصیب ہو گئی تو تمہیں میری نہیں میرے دوست کی شریک احیات بندہ ہوگا سوال پوری کرنے سے آپ میری زندگی کے مالک بن جائیں گے جسے چاہیں بخش دیں گے میں انکار نہیں کروں گے آلی جا ایک خواہش ہے اگر آپ پوری کریں فرمائیے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ منیر شامی کو مہمان کی حیثیر سے اپنے پاس رکھیں ہمیں منظور ہے اچھا دوست خدا حافظ خدا حافظ اے تھیریے حضور آپ اکیلے نہیں جا سکتے یہ خادم بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جائے گا تم ہمارے ساتھ اپنے آپ کو مسئیبتوں میں کیوں پسانتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہیں سایا بھی قدموں سے جدا ہوا خدا حافظ خدا آپ کو کامیاب لوٹا ہے خدا حافظ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی حافظ ایک بار دیکھا ہے چنو کوئی وہی چھدہ لگا رہا ہے جو انتوانو کا پہلا سواہ ہے ہاں برپٹ لیجے ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی حافظ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی حافظ حافظ کیا بات ہے بھائی تم یہ صدر کیوں لگا رہے ہیں کیا کروگا میرا حال پوچھ کر جلدی بتا دو بھائی یہ شاہ یمن حاتم تائی ہیں تمہاری سوری کر دی جائے گی جلدی بتا دیں میرے بچے میں نے خدا کی راہ میں ہر مظلوم کا سوال پورا کرنے کا بھائی کیا مدد کر تو سنو میں نے دریائے امر کی کنارے پر ایک پری کو دیکھا تھا اسی کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ بے قرار دن کو قرار آ جائے تمہاری یہ تمنا پوری ہونے سے میری بھی ایک مشکل حل ہو جائے گی بتاو دریا کام آج یہاں سے کچھ دور مغرب تھی جانے تم یہی میرا انتدار کرنا انشاءاللہ میں جلد اس پری کو لے کر تمہارے پاس پاپس آوں گا ایساں تمہارے پاس کچھ روٹی ہے کھانے کے لیے جلدی کرو جلدی کروئے تم بھی بھوکے ہی آسکھو اب تو چلتے چلتے میرے پاؤں تھک گئے ہیں آقا اب موہا دھولیں اور کچھ دیر آرام کر لیں واللہ قسم مجھے تو بری سخت بھوک لگی ہے اب تو گھان کھانی پڑے گی کھانا تو آیا ہے آقا یہ لڑکی یہ بھوٹ یہ مجسمہ ہے بابرے باب یہ تو سب چڑھے لے ہیں چلیے آقا یہاں سے بھاگ چلیں ورنہ یہ تو ہمیں کھجوروں کی طرح چباڑی لگی ہے شاہدہ 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 یہ شولہ پریس اور یہ اس کی کنیزی اب جادو گنے نے پتھر کا بنا دیا ہے پھر تو ان مظلوموں کی مدد کرنا میرا فرض ہے فرض ادا کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کر کر ان پر پانی چھلکو خدا تمہاری مدد کرے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ پتھر کا مجسمہ تو دلپل زندہ ہو گیا یہ تو لڑکی مل گی سلام علیکم کیاں کیا کر رہے گی آ و و و و گول گول تک آس ایک ہے یہ تو پانی میںد دھوکہ گا آئکا یہ چکر ہے عجیب کا باد میری پاس ہائی پاس ہائی آن آن آقا یہ آپ کیا کر رہے دیکھین نہ دعیے پانی میں دھوکہ دے رہے گا آپ کو اماں کا دہ رہے آئکا آئکا دیکھین اس پردہ چکر میں متائی آپ دھوم دائیں کہ آپ کو مچھلیاں کھا جائے گی اگر آپ نہیں جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ سکے جائیے ہم نے دیکھ سکے دوب مرنے کا وار کیا تھا آپ نے خوشن بانیوں کے لانیوں کا کیا ہوگا کیا کہا تو اگر آپ نہیں اب بھیرا کر رکھو گیا اب میں کیا کروں ہم لو تیرا بھیرا کر رکھو گیا موسیقی موسیقی سبحان تری قدرت سبحان تری قدرت کمان اس میں گھنانا جنگل میں اب روڑوں کا بخ یہاں تو یقیناً انار بھی ہوں گے دامے بھی ہوں گے کہنے بھی یقیناً ہو سکتے ہیں موسیقی 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 بتاو بتاو موسیقی یقیناً یہ کیا ہوگیا میں تو اسے فرم بن گئی پتاد اب کیا ہوگا موسیقی 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 میں چھتے ہوں چھوڑ دے میرے کلائے توڑ جائے گی میں چھتے ہوں کہ میں تمہاری دیو نہیں ہوں نہیں ہوں میری نہیں چکا میرے ستارا جان کی بیوی ہے مصکل جلدل میں تو ماری مان نہیں ہوں دفع儿 ہو osob میں جہ نہ ہوں ماری بالکل کا مالی ہوں مجھو دو تو کٹی بری عورت ہو ای تو گھر چھوٹ کر بھاگ ہے اس بچوں سے بھی انکار کر رہی ہو تُو نے تو عوضوں کا نام بتنام کر رکھا ہے اے پت نام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اوٹ یادہ شور کرنے سے چوٹ جائے بکواس بس کرو تم جیسے موٹے حاول پرسوں میں گولی بھی نہیں چلا سکتی ہاں میں چلی کہاں چلی آہر گدہ کھڑا ہوا ہے تم بھی تو گدے سے کم نہیں ہو جانا میں کسے وہ دیو سے پس گئی ہوں لڑائی جگڑا چھوٹ تو اب ان بچوں کا خیال کر یہ کل سے بوکے ہیں انہیں کھانا پکا کر میں شری کی زندگی بنانا چاہتا تھا ایک دن وہ میرے بابا کے پاس آ کر کہنے لگا شام احمد میں آج تمہارے پاس ایک کارگو لے کر آیا ہوں موسیقی بات سکتی اور موسیقی بات سکتی موسیقی بات پاس ایک کارگو لے کر ناکہ بات سکتی بیوی کو اپنی ملکہ بنا سر وہ جد بخشوں کہ اشتا وقار آسمان کی فلندی سے ٹکرانے لگے شماس یہ سنہری جال کہیں اور جاکر ڈالو میں شولہ کو تمہارا شریف کے عیاد منا کر اس کی زندگی میں زہر نہیں گول سکتا کیوں کیا عید ہے مجھ میں دون تم سالم عیاش اور شرابی ہو تم سے رشتہ کرنا بیٹی کی کورد میں پھولوں کے بجائے ہمنا رہے میری عزت پر ہم لانے پر رشانے احمد ورنانکہ ہاتھ دوسری کے لیے بڑھ رہا ہے وہ تلوار کے قبضے تک پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا تمہیں بھی اس کا جو خد خد سے ملے گا اب تو میں شروع شولہ کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور اپنے مہر کی جیرے بڑھاؤں گا جب مجھے تو کیا میری پاک ساکھ ہو بھی نہیں چھو سکتے مجھے توünkü��ا کھنچ جگہ موسیقی ہاں ہاں شولا آپ کیا ارادہ ہے مجھے اپنے انکار ہے انکار تو پھر لے اپنے انکار کی سنا اس دن سے میں پتھر کی بنی ہوئی زکھ اٹھا رہی تھی کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی بخشتی ہے یہ زندگی میں نے نہیں تمہیں خدا نے بخشی ہے اب مجھے جانتا یہ اموٹھی میرے نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لینا تم جب تھی چاہو گے میں تمہارے پاس پہن جاؤں گی اور یہ مہرہ بھی رکھ لو یہ تمہیں جادوگر کے ہر جادو سے بچائے گا شکریہ یہ ہی ہے وہ پری جس کو دیکھنے کی تمنت تھی حاتم تم نے میرا سوال پورا کر دیا پری جی یہی ہے وہ جو آپ کے عشق میں گرفتار ہے مجھے بڑا رکھ ہے شہزادی میری بہن ابھی تک پتھت کی بنی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے حاتم کو بھی کانیاں بھی نصیب نہیں ہوئی نہ امیت نہ ہو شہر ارے یہ دیکھو دفتے پر سے پہلا سوال خود بخود مر گیا سوال مر چانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے دوست نے پہلا سوال پورا کر دیا چلو چل کر گلچن کو دیکھیں چلو میری بہن کے مجسمے میں بھی زندگی کی آثار پیدا ہو گئے یہ دیکھو مبارک ہو چلو آلی جا کو چل کر یہ خوشخبری تناسی اب حسین کھلانوں سے دل پہلانا چھوڑ کر اپنے انجام پر نظر ڈالو تمہارے اروج کا سورج گروہ بڑے والا ہے یہ تم چاہ کر رہا ہے تمہیں آنے والی مصیبت سے آگا کر رہا ہوں آمریکی بخشی ہوئی طاقت سے جو فضے کا پرچن تم نے لے رہا تھا وہ شر نبو ہو جائے گا کون میرے پرچن کو جھکا رہا ہے شہزادہ حاتم اس نے شولہ پری کو جسے تم نے پتھر کا بڑا پیر اصلی زندگی بخشی ہے حاتم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا استاج میرے جادو میں اب بھی وہ طاقت موجود ہے یہ حاتم تو کیا میں اس کے سارے یمن کو جنا کر غاز کر دوں گا میں ابھی اسے ختم کر دوں گا رک جائیے آقا صبح سے چلتے چلتے میرے پاؤں تھگ گئے ہیں اب ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا بس اب تو میں نے ساری منزلیں تیہ کر کے صندوق میں رکھ لئے ہیں حمد ٹوٹ گئی ہے تو میرا ساتھ چھوڑ دوں میں تنہا ہی اپنا سفر پورا کر دوں گا یہ نہیں ہو سکتا میرے آقا آپ کا ساتھ تو میں مر کر ہی چھوڑوں گا خداوندے سامری کا پرستار چادوگروں کا شہنشاہ شمار آئیے آئیے وہ آئے دنگل میں خدا کی پڑھا بے دین ظالم میں بھی تجھ سے تیرے مظالم کا بدلہ لینے کا منتظر تھا ہاں تم مجھ سے کیا مقابلہ کروگے میرا ایک اشارہ تمہاری ہسکی کو ہاتھ میں ملا کر تمہیں مات کی نیند صلاح دے گا موسیقی 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 یہ باپ کا والا ہے آ ہوتی ہوتی ہوتا ہے شیط کیا اللہ بدد واہ آپ کی مدد نے مجھے ان ظالموں سے چھڑا دیا تمہاری مدد اس رب العالمین نے کی ہے جس کی راہ میں تم نے نیکی کا قدم اٹھایا ہے بھوٹ کہاں گیا وہ تو میرے پکے بنا اب کیا کر سکھاؤ تو کڑا ہو رہا ترہا ہوں کہاں گیا رہا بھوٹ 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 میری اس نیکی کو تو فرشتوں نے ہی پسند کیا ہے فرشتوں نے پسند کیا وہ کیسا بھائی پہلے میں ڈاکو تھا لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا اور ہر روز دو روٹیاں خدا کے نام پر دریاں میں ڈال دیا کرتا تھا تو گناہ بھی کرتے تھے اور نیکی بھی کماتے تھے ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور مجھے پکل کر جہنم مل جانے لگا کہ اسی وقت دو فرشتی آئے اور یہ کہیں لگے کہ یہ خدا کی راہ میں خیرات کیا کرتا ہے اس کے گناہ ماف کر دیئے گئے ہیں اسے چھوڑ دو پھر کیا ہوا میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ایک تختی پر لکھ کا دروازے پر لگا دیا کہ نیکی کر دریاں میں ڈال دو تاکہ لوگ پڑھ کر اس پر عمل کریں تو آپ ہی بنے ایک انسان ہے جس سے دروازے پر یہ تختی لگی ہے ہاں بھردی سلطہ آپ نے یہ حال بتا کر میری بڑی مشکل آسان کر دی یہی میرا دوسرا سوال سا جو آپ نے سو کر دی شہزادی میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں وہ کیا تختے پر سیاہ دوسرا سوال بھی مشکل نادی جی ہم گلشنبانوں کو جا کر دیکھتے ہیں کہ اب اس پر جادو کا کتنا اثر باقی رہ گیا ہے بہتر اس توبہ کن آفتوں سے دو چار سنا پڑا میرے پیارے شہزادی خدا کیلئے میری بات ماننی جی اب گھر چلی میرا حیدریت کی دیوار نہیں ہے فدلو میں سارے سوال پورے کر کے جاؤں گا کیا آپ کو شولہ پری کی جوانی بھی یاد نہیں آتے ہو دوں وہ بیچاری تو آپ کی محبت و غم کے آنسو بہا رہی میں بھی سارے راج چاند کے آئیدے میں اس کی شکل دیکھیں سکتا صرف شکل دیکھنے سے کیا ہوتا ہے سرکار انگوٹھی آپ کے پاس ہے اسے رگڑ کر شولہ پری کو بلالے جی پیار و محبت کی دو چار باتیں کیجئے ممکن ہے ہمارا بھی کام بن جا تمہارا کام کا مطلب مطلب یہ کہ میرا مطلب ہے کہ دیکھیں نا آپ میرا مطلب نہیں سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر جب آپ اس کو اپنی ملکہ بنا لیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی کنیز تو ہوگی ہی اس سے میں اپنی گھر والی بنا لوں گا میں بھی بیارے سے کمارا ہو جاؤں گا میں کمارا سے بیارہ ہو جاؤں گا تو تم بھی سوانا خواستے ہو اچھا آج ہم گھولا پری آجے تو وہ ضرور آئے گا اور اپنے نغمیں پکھیرے گی انشاءاللہ بسم اللہ بڑھا رگڑ کے دیکھو بسم اللہ الرحمن توبا توبا یہ ملاقات ہے یا قیامت یا اللہ شہزادے ساتھ کو تو شولہ مل گئی ہے ہم کو بھی کوئی چنگاری دلوا دے امین شمان میرے دوستو سچے کو ہمیشہ رہات ہوتی ہے تم یہ اعلان کیوں کر رہے ہو میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا گزرہ ہے جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سچے کو ہمیشہ رہات ہوتی ہے اسی لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں تاکہ ہر آدمی اس پر عمل کرے اچھا اگر حرض نہ ہو تو ہمیں وقت سائے دل خرشی چھنا گیا کھائیے 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 آئیے موسیقی موسیقی آج تو بڑی نیک گھڑی تھی جب ہم چوری کرنا نکلے تھے جب ہی تو اتنا مال نات لگا رہا چلو جلدی کے لئے صبح مونی والی موسیقی 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 یہ ہار میرا ہے نا آئی دار مجھے دو بڑایا آپ موسیقی 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 جواب دو یہ ہار میں نے چکایا ہے چور میں ہوں مجھے دا تم کچھ پاغل معلوم ہوتے ہو جاؤ اور اپنا راستہ لو میں سچ کہہ رہا ہوں یہ ہار میں نے چکایا ہے اچھا لے چنا ہی لے آلی جا یہ لوگ چور ہیں ان کے پاس سے یہ مال برامد ہوا ہے اس کے پاس کوئل مال نہ تھا پھر بھی اپنے آپ کو چور کہتا ہے بیان کرو یا تم نے یہ جرم کیا ہے آلی جا میں چور میں نے کل رات حضور کے گلے سے گوھر شب چراف چرایا تھا یہ دیکھئے ان چوروں نے مجھ سے یہ ہار چھین لیا تھا اس ہار کو چورانے کا جرم انہوں نے نہیں کیا تم نے سچ بول کر ہمارے دل میں اپنی عزت پیدا کر دی مجرم ہم تمہاری صداقت سے خوش ہو کر یہ ہار اور یہ مال تمہیں نام دیتے ہیں محافظ یہ مال اسے دے دو جاؤ آج سے چوری کبھی نہ کرنا سچائی تو وہ نیک عبادت ہے جو خدا کو بھی پسند ہے اببا حضور کو خبر کر دو کہ صحیح حاتم نے تیسرا سوال پورا کر کے یہ صحیح تتا سچائی تو کم لاکھ اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے بڑھتے ہوئے خدموں کو کس طرح اٹھا جائے خدا باک یاد رکھئے اگر حاسم کے بڑھتے ہوئے خدم نہ دے گا تو یہ شاہد مستقل صلاح اور بات ہو جائے گی میں تو حاسم کو اسی دن ختم کر دیتا مگر مجبور تھا دونا شمعہ حاسم کو شکست دینا چاہتے ہو تو حاسم کو شراب ملا کر اس کی زبان کو نابا کر دو تاکہ تمہارا جادوس پر فتہ پا جائے سنگیہ کم لاکھ اب فتہیا بھی ضرور ہمارے خدم چوبے گی مگر حاسم کو شراب کیسے پھلائی جائے گی فریب کے جال میں فتہ گر کمرو دے کمچھا دیوی اے ڈھانچے شولا پری بن جا کیا حکم ہے میری آقا شولا پری حاتم کے پاس جا اور کسی طرح اسے فریق سے شراب پلا دے کم لاکھ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ اور حاتم کو کرسار کر کے جاؤ آقا یہ تو بڑا چشمہ پرورد جنگل ہے ہاں حضلو تم یہ شولا کی انگوٹھی اور یہ رکھیں میں درا ہاتھ میں ڈھولوں اور پانی پی آچھا جی آقا اجالت ہو تو میں بھی جب تک کسی درخت کے سائے میں لیٹ کر آرام کرلوں جا آچھا جی شہرزادو تم کیسے آگیں شولا آپ کی محبت کھینک لائی آج میں کیسے میں پانی پینے آج ہیلی میں انتی شربت پلاتی ہوں لیجی شربت توبہ ہاں خود شربت بھی رہے ہیں اور ہمیں پوچھنے بھی نہیں کیا لبامات حون محبت آج میں ہیں خور 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 اللہ کا لگتا ہے آہ! تو دعا یا تو دعا اٹھاتے اب میرا قیدی بن کر جادوگرہوں کے شہنشاہ شماس کے پاس چل اٹھاتے اٹھاتے اب میرا قیدی بن کر اٹھاتے کیوں حاتم دیکھ لیا ہم سے مقابضہ کرنے کا نہ دی جا باہر گرفتار ہو کر ہمارے سامنے آنا ہی پڑا نا عورت کا سہارہ لے کر گرفتار کرنے والے شرم کر اس دخواباز عورت سے گرفتار کرانکے اپنی بہادری کے طرح میں گاتا ہے فشمن کو شمشیر کے بدے تدبیر سے شکل دینا مکاری نہیں بہادری ہے بہادروں کے نام کو بدنام کرنے والے یہ بہادروں کا شہوہ نہیں اس دنوں کا حربہ ہے خاموش گرفتار ہو کر بھی لفظوں کے زہریلے تھیر برسا رہے ہو یا یہاں آ کر بھی تمہارے دل میں ہمارا خواب جا نہیں ہوا اے دل جو خدا سے دنسا ہے وہ کسیری کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے کملہ اسے اتنی چاہ خدا دو یہ اس کی زادرک ہمارے زن سے آج نہ ہو جائے اور اس کے دل میں ہماری دیشت ہم آ جائے حیزادے صاحب آقا جی یہ دونوں کہاں چلے گئے اب ان کو کہاں دھونوں کیسے بلاؤں پیرد آخر پتہ نہیں کہاں چلے گئے آہ شولہ پری کیاں گوٹھی تو میرے پاس ہے اسے رگڑ کر دیکھتا ہوئی شاید وہ آ جائے موسیقی ملاقات بلا رہی تھی کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں میں نے تو شہدادی کو دیکھا تک لیں توبہ توبہ جس کی آج جادو نگری ہے قسم با خدا میں بالکل سچ کہتا ہوں اس کی شکل بالکل آپ جیسی تھی وہی ناک لمبی لمبی وہی آنکھیں چھوٹی چھوٹی وہی ہونٹ موٹے موٹے وہی گردن لمبی چوڑی وہی گال کھانا میں پوچھتی شہدادی کہاں ہے یہی تو میں بھی حیران ہوں پریشان ہوں اس کو آخوا کر کے لے گئی ہے آمیس کا کہاں ہم مجھے بھی یعنی کہ گویا کہ آئے کہو اب تو ہمارے عطاق سے واقف ہو گئے تجھ بے دین ظالم سے اس کے علاوہ اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے معلوم ہوتا ہے دماغ سے بازری کا نجام ہی تک نہیں اترا گہن لگنے سے آفتاب کی گربی اور مہتاب کی تھندک پر فرق نہیں آیا کرتا رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے اس دل سونا آگ میں پگل کر ہی کندر بنتا ہے آجم تمہارے سر پر اب موت کی تلواع لٹک رہی ہے زندگی چاہتے ہو تو میرے پرستار بن کا میرا راتے سے است آگ چاہو جے ناممکن ہے میرا عہد مجھے اپنے ایمان کی طرح پیارا ہے اسے توڑ کر بے اپنے دوست کھیتے بار کو دھوکہ نہیں دے سکتا تمہارا ہر لگ دہر کی طرح کروا اور خنجر کی طرح جیز ہے اس کا جواب ہم مجھے سنبار سے دینا ہوگا خبردار ظالم آگے قدم نہ بڑھانا اچھا ہوا کہ تم بھی اس کی لاش پر آنسو بہانے اور میری تمناہیں پوری کرنے کے لیے جہاں آگئیں میں تمہاری تمناہیں پوری کرنے نہیں تمہیں موت کا مزد یہ خانے آئی ہوں آگ میں تھندک اور لوہے میں نرمی کیوں پیدا ہو گئی تم نے تو بے وفائی کی تھی اب یہ وفا قدم کیوں بھرنے لگی بے وفائی میں نے نہیں اس نے کی جسے جادوگر نے میری ہمشکل بنا کر تمہیں دھوکہ دینے کیلئی بھیجا تھا خامو شورا زندگی سلامت لے کر چلی جا برنا پھر پتھر کی بنا دوں گا جادوگر میں بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں مقابلہ کر کے دیکھنے تیرے ضرور کا سن نیچے کر دوں گی مقابلہ کر دیں گی یہ دو گیا ہمشکم 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 موسیقی 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 اگر آپ مجھے اتار دیں تو بری مہربانی اتارو یاد دیشتے جناب آپ مجھے قتل چون کروا رہے ہیں میں کو قربانی کا بکرا چھوڑا ہی ہوں امی جی آپ مجھے بھید کیوں جا رہی ہے بددواس میرا یہ بھائی اندھا ہو گیا ہے ہم دیشتہ کو بھیج دے رہے ہیں تاکہ یہ خوش ہو کر میرے بھائی کی آنکھیں روشن کرتے ہیں یا پروردگار یہ تو سب پاگل ہیں کچھ اکل کو ہاتھ مارو یہ پتھر کا بھتھ جو اپنی آنکھ خود نہیں چھپک سکتا وہ اس کو کیا روشن دے گا خاموش تم ہمارے دیوتا کی توہین کر رہے ہو چل بھید دو بھائی limits چل ب 63 ۔ بھائی چل بھائی چل rebellion یا پروردگان بھائی چلیز موسیقا 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 موسیقی 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 مرغابی کے انڈے کے برابر موٹی حاصل کرنا ہے یہ حسن بانو کا چھٹا سوات ہے اس موٹی کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے شہداد ہے وہ کیوں وہ موٹی تطلیس میں غار میں شیشناک کے سر پر رکھا ہوا ہے اوف یہ تو بڑا جنجال ہے اگر یہ بات ہے تو آپ یہ خطرہ مول نہ لیجئے سرکار موٹی لانے کا خیال دل سے نکال کر ٹھینک دیجئے یہ نہیں ہو سکتا فضلو میں وہ غار کہاں مشرقی پہاڑ میں اگر غار میں بہت بھی گئے شہدادیں پھر بھی جب تک بین بجا کر اور ناج دکھا کر تم اسے مست نہ کروگے موٹی حاصل نہ ہوگا لیکن ناج نہ گانا تو میرے بچ کی بات نہیں بلکل بلکل ہم کوئی میراتی تو ہے نہیں ہمیں کیا معلوم ناج کیا ہے اور گانا کیا ہے دیکھئے آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کہا سکتے یہ کام میں انجام دوں گی میں بھی اس کامی تمہارے ساتھ دوں گی تو پھر جاؤ خدا تمہاری مدد کرے ٹھیک ہے آپ کے واپس آنے تک میں شاہی مہمان بنا رہوں گا خدا جلد ان پیادوں کو بھی ٹھیک کر دے تو اس محل میں خوشی کے شادیاں نے بڑھنے لگے شادیاں نے تو اس دن بجیں گے شاہدہ جس دن وہ ظالم جادوگر موت کی گھر میں سو جائے گا نہ گھبرائیے جس خدا نے یہ دن دکھایا ہے وہ دن بھی دکھائے گا شاہدہ میں چوئے تو نہیں سکتی تم ابا حضور کو جا کر یہ خوشکبری سنا دو کہ صحیح حاتم تائی نے آج چھڑا سوال بھی پورا کر دیا ہے شماس حاتم نے اچھے سوال پورے کر دیے وہ شیش نام کے غاب سے مرغابی کے اندے کے برابر موتی لے کر واپس جا رہا ہے تو کیا نام دیتا کے جہر کا اثر بھی جاتا رہا جو حاتم کی جان نہ لیسے گا جان کیسے لیتا اسے تو شولا پوری اور کھنے اپنا رقص دکھا کر مست بنا دیا اچھا تو شولا پوری نے حاتم کی مددگار بن کر یہ گل کھلایا ہے استاد اب مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی تیرے ترکش میں جادو کے کئی تیر باقی ہیں جا حاتم کا مقابلہ کر اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک دے ابھی جاتا ہو جوڑ شہزادے یہاں سے موٹی چورا کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں لا موٹی ہمیں دے دو ارگر نہیں یہ موٹی میری فتح کا نشان ہے اور بہادر اپنے فتح کا نشان بھیک میں نہیں دیا کرتے میں نے تمہارے زندگی پر رحم کرنا چاہا تھا مگر تمہارے جواب نے میرے عطاپ کو بیدار کر دیا ہے اب تم یہاں سے زندہ آمد کا نہیں جا کرتے موسیقی ملو خوش ہو جاؤ ہم تمہیں اس تلسلی محل کی ملکہ بنانے کے لیے یہاں لے آئے میں تمہاری ملکہ بننے سے ہاتم کی کنیز بننا ہزار درجہ بہتر سمجھتے ہوں مریضات ہو کر ایک انسان کی محبت کا دم بھرتی ہو بھول جاؤ ہاتم کو تو تمہاری بھیگیوی پلکوں کے آسو بھی نہیں پہنچ سکتا تم ستاروں کی منزل میں آ چکی ہو ہماری محبت کو اپنا لو یہ ناممکن ہے تمہارا انتاہ ہمارے دادے کو نہیں بتا سکتا شولا تمہارا زند ہی میری محبت کو نہیں چھین سکتا شماس ستم کر لو تو لے اپنے گاہ کی سجا شہرو شماس شولا پر ظلم کر سے پہلے اپنی زندگی کی حفاظت کرو وہ کیوں آتیم تلسلی قلعے میں داخل ہو گیا ہے نہر یاور اور اس کے سپاہی بھی اسے ساتھ ہیں اگر انہیں نہ روکا تو وہ اس محل کی ایند سہید بجا کر تجھے مانک کی ریند صلاح دے دا جاؤ آپ ان کو روکو موسیقی علیجہ آپ اپنی سپاہیوں کو لے کر میری مدد کو کیوں آگئے یہ تو میرا فرض تھا شہزادے آپ نے بھی تو اپنی جان کی بازی لگا کر ہم سب کی جان بچائی ہے یہ تلسلی قلعہ میری آخری مندل ہے اگر خدا نے فتحیابی عطا کر دی تو میرا فرض پورا ہو جائے میرا یہ خواب کنی شرمندہ تابع نہ ہوگا مجھ سے مقابلہ کرنے کی عمت نہ کر جان سلامت دے کر باپر سلا جا بے دین جادوگر آج کفر ایمان کا مقابلہ ہوگا اور میں اپنے خدا کی مدد سے اس طلعے پر ایمان کو پرچم لہراؤں گا آہ میں بھی دیکھتا ہوں تیرا خدا تیری کیا مدد کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی